مہیلاؤں کو سشکت اور آدم نربھر بنانے کے لیے آج ایک اور پہل کی گئی دراصل ڈلی میں آئیو جو سشکت ناری وکسیت بھارت کارکرم کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک ہزار دیدیوں کو ڈرون سوپا پردھان منتری کاریلے کے انسار یہ کارکرم بھارتی کرشی انساندھان سنستان میں آئیو جت کیا گیا ہے اس میں دیش بھر کے گیارہ الگ الگ ستھانوں سے نموڈ ڈرون دیدیاں شامل ہوئیں یہ اوجناہ مہیلاؤں کو آدھنکتہ کے ساتھ ایگری کلچر کے لیے شروع کی گئی ہے اس کے لیے سرکار فری میں ٹریننگ بھی دے رہی ہے پی ایم موڈی نے اس دوران کہا کہ آج کا یہ کارکرم مہیلاؤں سشکتی کرنگ کے لحاظ سے بہت احتیحاسک ہے آج مجھے نموڈ ڈرون دیدی ابھیان کے تحت ایک ہزار آدھنکڈ ڈرون مہیلاؤں کے سوئیم ساہتہ سموں کو سوپنے کا افسر ملا ہے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں اب تین کروڑ لگپتی دیدی کے آخروں کو پار کرنا ہے اور اسی دیش کے ساتھ آج دس ہزار کروڑ روپے کی راشی بھی ان دیدیوں کے خاتے میں ٹرانسفر کی گئی ہے پی ایم موڈی نے کہا کوئی بھی دیش ہو کوئی بھی سماج ہو وہ ونہ ناری شکتی کے کرمہ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا ان کے لیے نئے افسر بناتے ہوئے ہی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن دوربھاگے سے دیش میں پہلے جو سرکار ہیں رہی ان کے لیے آپ سبھی مہیلاؤں کا جیون آپ کی مشکلیں کبھی پراتھ مکتہ تھی ہی نہیں اور آپ کی نصیب پر آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا اسی دوران پی ایم موڈی نے کچھ ہدایتیں بچیوں کے ماں باپ کو بھی دی ہیں وہ ہم سبھی کو سننا چاہیے میں پہلا پراتھان مطلی ہوں جس نے کہا کہ بیٹی تو جگہ دیر سے گھر آتی ہیں شام کو تو ماں باپ بھائی سب پوچھتے کہاں گئی تھی کیوں دیر ہو گئی لیکن یہ دوربھاگی ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بیٹا بیٹا دیر سے آتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ بیٹا کہاں گیا تھا کیوں بیٹے کو بھی تو پوچھو اور یہ بات میں نے لال کلے سے اٹھائی تھی اور میں آج دیش کی ہر میلہ ہر بہن ہر بیٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب جب میں نے لال کلے سے آپ کے سسکتی کان کی بات کی دوربھاگی سے کانگریز جیسے دیش کے راج لیتک دل انہوں نے میرا مجاک اڑایا میرا اپمان کیا ساتھیوں موڈی کی سمیدنائیں اور موڈی کی یوجنائیں یہ جمین سے جڑے جیون کے انوبھاؤں سے نکلی ہے ۔ ۔ موسیقی